اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں انشاءاللہ آج ہم پہلے موضوع پر بات کریں گے وہ ہے قرآن ہم نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ جنت جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا وہ زمین پر تھی یعنی جس جنت سے حضرت آدم کو نکالا گیا وہ دنیا میں زمین پر تھی لہذا یہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے منتقل ہونے کی بات تھی اور اس کو لوگ عقلی اور نقلی دلائل سے پیش کرتے ہیں جو بالکل بھی قابل قبول نہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے دیکھئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا یہ وہی جنت تھی جس کو اللہ رب العالمین نے نیک بندوں کے لیے پیدا کیا ہے بنایا ہے آگے شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ یہ جنت زمین پر تھی چاہے وہ جدہ میں کہے یا دنیا میں کسی بھی جگہ تو آپ نے کہا وہ ملحد ہے بدعاتی ہے کیونکہ قرآن و سنت سے اس کی تعاید نہیں ہوتی ہے لہذا وہی جنت ہے جو اللہ رب العالمین نے نیک بندوں کے لیے پیدا کی ہے یہی میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس میں جو اللہ تعالی نے کہا نا وَلَا خَوْفُنَ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو خوف جو ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے یعنی آخرت میں اس کو کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہوگا اور حزن کا تعلق یہ دنیا سے ہے یعنی دنیا میں اسے کسی چیز کا غم نہیں ہوگا جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ تعالی نے فرمانا فَمَنْ تَبِعَهُ دَایَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَعَكِ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پس وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہیں آخرت میں آخرت میں بدبخت ہوگا یعنی دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوگا اور نہیں آخرت میں گمراہ ہوگا اور یہ جو آیت ہے لَا خَوْفٌ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کا مقام ہر مومن صادق کو حاصل ہے یعنی یہ جو مقام ہے جس کا خوف نہیں ہوگا غم نہیں ہوگا اولیاء کا مقام عام زمان میں ہم جس کو کہتے ہیں وہ ہر مومن صادق کو حاصل ہے یاد رکھئے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مقام ہے جو ہر کسی کو نہیں مل سکتا جبکہ ایسی بات نہیں ہے تمام مومنین ومتقین اللہ کے اولیاء ہے ہاں اللہ کی اولیاء کوئی الگ مخلوق نہیں ہے البتہ ان کے درجات میں فرق ہو سکتا ہے ان کے ولی ہونے کے درجات میں فرق ہو سکتا ہے ورنہ ہر مومن انسان ہر متقی انسان جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کے فرامن پر عمل کرنے والا ہے برائیوں سے رکنے والا ہے وہ اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے لہذا لوگ ہمارے یہاں اولیاء کے پیچھے اولیاء اولیاء کہہ کر کے ایسا ان کے پیچھے بھاگتے ہیں گویا وہ اولیاء نہیں بلکہ انبیاء سے بھی افضل ہو گئے ہوں حتیٰ کہ وہ لوگ ان کو اللہ کے درجے کے برابر لے چلے جاتے ہیں کوئی جو ہے گریبوں کو نمازنے والا ہو جاتا ہے ہاں کوئی جو ہے کسی کی مشکلوں کو دور کرنے والا ہو جاتا ہے کوئی جو ہے اولاد دینے والا ہو جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک اولیاء کا یہ کام نہیں ہے اولیاء وہ ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں اگر آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں منع کردہ چیزوں سے رکھتے ہیں تو آپ بھی اللہ کے ولی ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت کل کے درس میں ہم نے بات کی تھی مقیم یعنی مسافر جو ہے مقیم کو کیا دعا دے گا آج ہم بات کریں گے مقیم مسافر کو کیا دعا دے گا اب جو جانے والا ہے اس نے رہنے والے کو تو دعا دے دیا اب جو رہنے والا ہے وہ جو مسافر سفر پر نکل رہا ہے اس کو کیا دعا دے دیکھئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس طرح سے رخصت کیا کرتے تھے دعا دے کر کے استودع اللہ دینکا و امانتکا و خواتی معمالک کہ میں تمہیں تمہارے دین تمہاری امانت اور تمہارے نجات کو اللہ کے سپرد کرتا ہو چھوٹی سی دعا ہے کتنی پیاری دعا ہے آپ کبھی کسی کو رخصت کرے سفر پر جانے کے لیے کہیں یا وہ سفر پر نکل رہے ہیں آپ انہیں چھوڑنے کے لیے آئیں تو یہ دعا ضرور ان کو دیجئے یہ دعا آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی مل رہی ہوگی ضرور یاد کیجئے اس کے علاوہ ایک اور دعا حضرت انس رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ انی اریدو سفرا فزویدونی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پر نکلنے کا ارادہ کر رہا ہوں آپ مجھے کوئی توشہ دے دیجئے تو آپ نے فرمایا زودک اللہ التقوی اللہ تعالی تجھے تقوی کا زادے سفر دے تقوی کا توشہ دے پھر اس نے فرمایا مزید دعا دیجئے آپ نے فرمایا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اس نے کہا ہے اللہ کے نبی مزید دعا دیجئے آپ نے فرمایا وَيَسِّرْ لَكَ الْخَيْرَ حِيثُمَا كُنْتُ کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالی تمہارے لئے خیر و بھلائی کا کام آسان کر دے کتنی پیاری دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے دعا کیا ہے زودک اللہ التقوی وَغَفَرَ دَنبَكَ وَيَسِّرْ لَكَ الْخَيْرَ حِيثُمَا كُنْتُ بس یہ دعا آپ کو دینی ہے بڑی ہی پیاری دعا یہ دونوں دعا انشاءاللہ آپ ضرور یاد کیجئے یقیناً مسافر کو جو بھی ہے ہمارے والد ہے بھائی ہے شوہر ہے انشاءاللہ ان کو ضرور بھی ضرور ہماری اس دعا کا فائدہ ہوگا ناظرین یہ چند باتیں تھی امید کرتا ہوا آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی آپ ضرور ان باتوں پر عمل کیجئے ان دعاوں کو یاد کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاوں کو یاد کرنے کی توفق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں